آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ سے کسی بات پر شکوا نہیں ہوئے ایک بھی شکایت کا موقع نہیں لیا آپ پر کب کبھی تاریح ہو گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت خدیجہ کی وہ ہار کو دیکھے کہ میری بیوی کا یہ ہار ہے اور میری بیٹی نے بجوایا ہے کہ میں اس کے شوہر کو آزاد کرتا ہوں اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجئے ان کو اللہ نے ان کے لئے تیار کی ہے ایسا گھر جو موتیوں سے اللہ نے تیار کی ہے تو ربی بھئی یہ جو محبت ہے نا یہ والی جو محبت ہے جو ساتھی والی محبت ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو جو آپ کا مددگار ہو the one who has your back actually جب کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ یہ محبت بہت عالی نرجے کی ہوتی کبھی کبھی ایک بات دل میں آ رہی ہوتی ہے اور کچھ سوالات بھی اس کے بارے میں دل میں اٹھتے اور انسان کہتے ہیں کہ اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے اور میں بار بار اس کوئیسٹن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور کوئیسٹن یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں ان کی وائبز کے بارے میں پڑھیں تو حضرت ختیجہ کو جو سٹیٹس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایک الگی تھا تاریخ نے جس طرح ہمیں بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں پتا چلا اور امہ آئیشہ کی جو نیریشنز ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ کے نیو سلام کی زندگی میں حضرت ختیجہ کا جو سٹیٹس تھا اور جو محبت تھی اس کی محسان نہیں ہے اور اللہ کے نیو سلام خود حضرت ختیجہ کو ایک مقام دیتے تھے اپنی زندگی میں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ساری عوائی اس کی محبت ساری عوائی اس کا اخلاق ایک طرف ہے اور حضرت ختیجہ کا جو جو سٹیٹس ہے جو ان کی محبت ہے جو مقام اللہ کے نیو سلام کی زندگی میں ہے وہ ایک الگ ہے اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان بات وقت اپنی زندگی کے کچھ ایسی مشکل مراحل پر ہوتا ہے اور کچھ ایسی کنڈیشنز اور کچھ ایسی سیچویشنز سے گزر رہو ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے اور نہ صرف وہ اکیلا فیل کرتا ہے بلکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید جس چیز کے لیے میں لڑ رہا ہوں وہ شاید دوسروں کو سمجھ نہیں آرہی اس بات کی اس کی حیرت کا لوگوں کا اندازہ نہیں ہو رہا اور ایسے موقع پر جو بندہ انسان کے ساتھ کھڑا ہونا وہ انسان کو کبھی نہیں کرتا سوالا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کے اپنے رشتہ داروں نے آپ کی مخالفت کی اور آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کنڈیشن آئی کہ he felt alone کوئی بھی ساتھ نہیں تھا سمجھ نہیں آتی تھی اپنے رشتہ دار اور اپنے فیاملی والے ممبرز کو بھی نہیں سمجھا پا رہے تھے کہ یہ چیز موسیقی موسیقی موسیقی